اس کے بعد بھی ایک پوزیشن لاک ڈاؤن کرے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیراعظم امیران خان نے جنرل اسمبلی کے اندر جو خطاب کیا اس نے پورے پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے اور وہ جو تاثر دیا جاتا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف پہ یہ انتہا پسندی ہے ان کے طرف جاتے ہیں دہشتگردی کا لیبل ہم پہ لگا ہوتا تھا وہ انہوں نے واش اوٹ کر دیا کل اپنی سپیس سے اور میرے سمجھتا ہوں کہ امران خان نے اپنے اس سپیس کی وجہ سے وہ صرف امت مسلمان نہیں بلکہ دنیا کے لیڈروں میں اپنے آپ کو شمار کر دیا ہے اور یہ پہلا موقع ہے جس میں پاکستانی کوئی لیڈر نے اسلام کو وہاں کے اپنی زبان میں ان کو سمجھایا کہ اسلام پیس کا مذہب ہے امن کا مذہب ہے دہشتگردی کو نفی کرتے ہیں ہم انتہا پسند نہیں ہے ہم اللہ کے فضل و کرم سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ ہیں وہ امن پسند ہیں اور کشمیر کا مدہ انہوں نے جس انداز سے پیش کیا میں سمجھتا ہوں کہ ستر سالوں میں اس طرح کا مدہ کسی نے پیش نہیں کیا اور پوری دنیا ششدر رہ گئی ان کی سپیس کے دوران پن ڈراب سائلنٹ تھا لوگ حیران ہوئے کہ کہتا کیا ہے میرے خیال سے ایک ایسے لیڈر کے طور پر انہوں نے خطاب کیا ہے جو ایک خجمختار لیڈر ہے جو غلام نہیں ہے اور پاکستان کو یہ تاثر دینے کی کوشش بھی ہوئی ہے اور ثابت بھی کیا کہ پاکستان غلام ملک نہیں ہے اور نہ پاکستانی قوم غلام ہے جو اب تک لیڈرشپ پاکستانی میں بتیسمتی سے آتی رہی وہ پرچوں کے ذریعے اپنا میسیج دیتی تھی اور پرچوں کے ذریعے میسیج نہیں پہنچ سکتی تھی عمران خان نے اپنی دل کے آواز بتائی اور کم اسکم وہ تمام لوگ اور خاص طور پر مولانا فضل الرحمن سے جو اپنی کرسی کے خاطر ایک وزیر کے گھر حاصل کرنے کے خاطر سارا دن ٹی وی پہ لگا رہتا ہے کہ یہودی لابی یہودی لابی میرے خیال سے اب ان کا موں بند ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اسلام کی اتنی خدمت نہیں کہ جتنی عمران خان نے کل کی سپیچ میں جس طرح سے اجاگر کیا اسلام کو اور پوری دنیا کو یہ میسیج دیا کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے اور اس کا انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور آپ کو پتائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے دل میں رہتا ہے اس لیے جب کوئی کارٹون بناتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو مسلمانوں کے دل میں دل کو تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف کا اظہار وہ کرتے ہیں اس لئے لوگ سمجھتے ہیں انتہا پسند ہیں انتہا پسند نہیں ہیں لیکن ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی بات ماننے کے لئے تیار نہیں دنیا کو یہ بتا دیا ہوں اگر دنیا امن سے رہے تو ہم امن سے رہیں گے ایک اور پیغام جو انہوں نے دیا ہے وہ یہ کہ کشمیر کے مسلم کے اوپر اگر دنیا نے فوکس نہیں کیا اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کر سکی دنیا تو پھر دو ایٹمی ممالک آمنے سامنے ہوں گے پھر یہ جنگ عام جنگ نہیں ہوگی یہ ایٹمی جنگ ہوگی جس سے صرف ہندوستان پاکستان نہیں پورا خطہ متاثر ہوگا تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں وارننگ دے رہا ہوں تو میرے خیال سے آج تک کسی پاکستانی لیڈر نے دنیا کو یہ میسج نہیں دیا اور میں اس لئے میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے وہ کام کیا جو ستر سالوں میں نہیں ہو سکا تھا اس لئے آج ہم اپنی لیڈرشپ کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے جس شخص کے ساتھ اپنے چوبیس سال گزارے ہمیں فخر ہے عمران خان نے ہمیں فخر ہے کہ آپ نے جس انداز کے ساتھ جس انداز کے ساتھ آپ نے پاکستان پاکستان کا موقع پیش کیا اور پاکستانیوں کا سرفخر سے بلند کیا میرے خواہ سے میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں اس وقت اپوزیشن چھواتے وہ اکٹھی ہو رہی ہیں بظاہر شاہبہ شریف نے بھی وہ کر دیا ہے احمائیت نے ایک اندلہ ہے کہ ان کے ساتھ ہوں گے جبکہ پیپس پارٹی نے بھی اعلان کر دیا ہے صرف وہ جو شرائط ہیں وہ تیہو رباقی ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ سب مل جائیں گے پہلی بار تو یہ ہے کہ یہ سارے چور ہیں اور چور جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو مزید تنگ نہ کیا جائے لیکن میرے خیال سے عمران خان کو جو لوگ جانتے ہیں سب کو پتا ہے کہ وہ جن لوگوں نے اس ملک کے اندر کرپشن کیے وہ کبھی بھی ان سے دسپردار نہیں ہوگا کوئی کمبرومائز نہیں ہوگا جن لوگوں نے پیسہ کھا ہے اس قوم کا ہمارا ایک ہی بطالوائی کو پیسہ لوٹا دے اگر وہ پیسہ لوٹا دے دے تو ہم ان کو کل ہی رہا کر دیں گا ہمیں ان سے کیا لینے دینا ہے لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم پریشر ڈال کر زبردستی اور ایک طرف انہوں نے پیسہ بھی کھایا ہے دوسرے طرف وہ زبردستی بھی کریں ایسا کبھی نہیں ہوگا یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ پچیس کروڑ عوام کا ملک ہے یہ منتخب حکومت ہے اس کو اتنے آسانی سے گھرانا توڑنا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے ہم بالکل جو لوگ احتجاج کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو راستہ دیں گے وہ احتجاج کریں لیکن اگر کسی نے اس کو مذہب کا رنگ دیا اگر اس کو کسی نے کوئی اور رنگ دیا اور بچوں کو اس میں استعمال کرنے کی کوشش کی مدارس کے ان کے خلاف ایکشن ہوگا ان کو کسی صورت اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ملک کے اندر انتشار کریں صرف وہ لوگ اگر ان کو بدقسمتی سے جب کسی کو آپ جیل میں ڈالتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ جمہوریت خطرے میں آ جائے آج پہلی مرتبہ جمہوریت مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہے جب نواز شریف اور زرداری جیل میں گئے ہیں سر کل ڈاکٹر جو ہے وہ پرمان تورمان نکلے لیکن ہم نے دیکھا کہ پولیس نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ڈاکٹر بھی زخمی ہوئے جنرلسٹ بھی وہ ہوئے زخمی پندرہ سے بیس ڈاکٹر کی رفتار ہے لیکن وقت میں قائم نہیں کیا جا رہے ہیں کیا یہ پریشر ٹیکٹس ہے ڈاکٹروں کو آرام کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹروں کے بدقسمتی ہے ہماری کہ ڈاکٹر جو ہے وہ بڑا ایک قریم ہوتی ہے قوم کی قریم ہے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر جو قوم کی خدمت کے لیے بنتے ہیں اپنی محنت کرتے ہیں پیسہ لگا کے آتے ہیں ان سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ خدمت کریں گے عوام کی لیکن آپ دیکھ گیا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی دے پالیسی بنانا حکومت کا کام ہے امپلیمنٹیشن کا کام ہے ان کا بدقسمتی سے یہ پالیسی بیکر بن رہے ہیں جو پالیسی بنانے والے ان کو پیچھے دھکیل رہے ہیں ہر حکومت کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے میں قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا موجودہ ہیلتھ نظام بہت اچھا ہے اگر نہیں اچھا تو ہم اس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں اگر ہم اس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ساری کوم ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں اس وقت آپ کا ہسپتال کا نظام ٹھیک نہیں ہے سکولوں کا نظام ٹھیک نہیں ہے اگر عمران خان اس کو ٹھیک کرنے چاہتا ہے تو کیوں اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں تو جو بھی روڑے اٹکائے گا اس کے ساتھ ہم نمٹیں گے میں اپنی تمام ڈاکٹر برادری سے افیل کرتا ہوں کہ پالیسی کے راستے میں رکاوٹ نہ پڑھیں ہم نے ہر صورت میں عوام کے لئے کرنا ہے کچھ بھی کر رہا ہے ہمیں لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا ہے کہ ہم عوام کی بات کریں عوام کے حقوق کا تحفظ کریں ہمیں اس لیے ووٹ نہیں دیا ہے کہ جو لوگ تنخائے لیتے ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کریں آپ لوگ تنخائے لیتے ہیں آپ نے وہی کرنا ہے یہ پالیسی ایملیمنٹیشن آپ کے ذمہ ہو جائے یہ دونوں کام نہیں ہو سکتا آپ نے سے پالیسی ایمپلیمنٹ کرنی ہے اگر آپ نے نہیں کرنی سرکاری نوکری آپ کیا اپنی مرضی لیکن عوام کو ہم کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے آپ کے ایک دن کی ہڑتال سے کئی درجہ لوگ مر جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا کہ کیوں یہ بیچارے غریب لوگ جو دور درہ سے آتے ہیں آپ اپنے مخاصب کے لئے کل جو واقعہ ہوا وہ یہی ہوا نا ڈاٹروں نے ہڑتال کرنی تھی ہم نے ان کو فری اینڈ دے لیکن جب انہوں نے زبردستی لاکڈاؤن کرنا شروع کیا اور املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس پہ ان کی خلاف کر رہی ہوئی ہے اور میں مجھے افسوس ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے سر شلٹر ہوم بنائے گئے لیکن دیکھائیے کہ آج بھی راتوں کو لوگ سڑکوں میں سوتے ہیں اور پولیس ان کو توقع نہیں ہے چینل اسمبلے سے شلٹر ہوم پہ آپ آگئے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہے میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں اس طرح کے جو جتنے بھی اقدامات اٹھائے گئے ہیں شلٹر ہومز وغیرہ وہ انشاءاللہ کوشش کریں کہ ان کو مزید سٹنٹن کریں گے ابھی جو منسٹری آ رہی ہیں ان کی سوشل ویلپیر ڈیپانڈ جب بھی کوئی منسٹر آئے گا انشاءاللہ اس کے لئے پولیسی دیں گے اچھا اس حوالے سے ان کے پاس ٹرانسپورٹ کی سہولت نہیں ہے رات کو وہ دیر سے پارک ہوتے ہیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ نیچڈ ڈیوک سے منسٹری اس کے آ جائے گا اور پھر اس کے حوالے سے جو بھی پولیسی ہوگی انشاءاللہ بنائیں گے بہت شکر سر بہت شکر سر